سنڈیٹر بھائی کاری جناب مفیع صاحب ہیں جناب بھائی ساہید صاحب ہمارے ادھیاکش ہیں بھائی نوساز صاحب ہیں ہمارے اور مختلف جو ادھار ہیں مختلف ہمارے سنڈیٹر کے صاحب ہیں ہمارا ہے ندیم بھائی ہمارے بائیسی کے پنوینر ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہے ندیم صاحب ہیں آجل صاحب ہیں اصل ایک ضروری مقصد کے لئے ہم لوگوں نے آج فریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ سیمانچل کا یہ علاقہ جس کی لڑائی ایم آئیم لڑ رہی ہے آجازی کے پچھتر سالوں سے دلی اور پٹنے کے تھگی کا شکار ان کی حق ماری ہوتی رہی ہے ان سے لوگ اوٹ لے کر حکومت بناتے رہے ہیں سرکار بناتے رہے ہیں ٹیکس لے کر دلی اور پٹنے کو سجاتے رہے ہیں لیکن سب نے وعدہ کیا اور ہم کو تھگنے کا کام کیا اور حتیٰ کہ جب ہم اپنی لڑائی لڑنے کے لئے خود کھڑے ہو گئے اور اپنے لوگوں کو جیت کر میدان میں لے کر آئے تو ہمارے لوگوں کو بھی لوگوں نے لوٹ لیا ڈرا دیا ڈھمکا دیا اور خرید لیا وہ یا سیمانچل کا ساکھ غذاوت ہے پٹنہ اور دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو لوگ سیمانچل کے لوگوں کو مزدور اور غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں ان کو اوپر اٹھنے نہیں دینا چاہتے ہیں اس کی بڑی ایک مثال یہ ہے کہ وہ مودی جی جو کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس لیکن وہ کچھ لوگوں کا تو بکاس کر رہے ہیں باقی لوگوں کا بیناش کر رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سبتمبر میں امید ساجی یہاں آئے کیندر کے دوسرے درجے کے منتری وزیراعظم کے بعد آئے اور وہ آ کر یہاں پارٹی کے ہی ایجنڈے پر ساری باتیں کی اور ان کے پارٹی کا ایجنڈہ تورو اور راج کرو اور سیمانچل کا بکاس سے کوئی سروکار نہیں ایک بات بھی انہوں نے سیمانچل کے تعلق سے نہیں کی میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیندر کے اس نیطرت سے بھی اور کیندر کے اس نیطرت کے یہاں پر جو لوگ وقالت کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی کہ تم کن کے لئے کام کر رہے ہو سیمانچل سے رشتہ ہے یا دلی والوں سے یہ سر رشتہ ہے پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ابھی دیکھا پچھنے مہینے کے پجیس تاریخ کو مہاگڑوندن کی ریلی مہاگڑوندن کی ریلی سے امید تھی کہ چونکہ یہ مائنٹی کا علاقہ ہے لیکن مائنٹی کے ووٹ پر جو راج کر رہے ہیں ساید یہ لوگ کچھ سیمانچل کے بارے میں سیمانچل کے تلیتوں کے بارے میں سیمانچل کے مائنٹی کے بارے میں سیمانچل میں ندیوں کے کٹاؤں کے بارے میں بستافیتوں کے بارے میں آلیگر ریمونٹسی کے ساتھ کے بارے میں یہاں پر پورنیا میں ہائی کورٹ کے بیلت کے تعلق سے پورنیا ائرپورٹ کی زمین کے تعلق سے جو ریلوے لائن جلالگڑ سے کشنگن کی پرستاویت رہی ہے پچھلے دنوں میں اس کے لائن سے بات کریں گے لیکن کسی کے موں سے ایک جملہ نہیں نکلا مجھے حیرت تو اس وقت بھی تاجب اس وقت ہوا جبکہ وہ تیجر سیوی جی جس تیجر سیوی جی نے یہاں پر ایلشن کمپین میں اپنے کہا تھا کہ میری سرکار بن جائے گی تو میں سیمانچل بکاس آئیو کا گھٹن کروں گا ان کو بھی یہ جملہ دورانے میں ہمت نہیں ہوئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت راضیت اپنے آپ کو سپلٹ کر رہی ہے نیٹیش کمار جی جو بیس سال بائیس سال کھلے لگا کر رہے بی جی پی کا ساتھ وہ اب ہم لوگوں کو بی ٹیم کہنے لگیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ای ٹیم اور بی ٹیم کر کے لوگوں کو ورغلا کونڈ رہے ہو سیمانچل کی جنتہ اتنی بیعقوب نہیں ہے کہ وہ ای ٹیم بی ٹیم کو نہیں جانتی ہے گھر گھر میں ریٹ کارپیٹ پیشا کر اگر آر ایسس کے لوگوں کو کسی نے پوچھایا تو اس کا نام ہے جدیو آپ نے یہ کام کیا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ جادب جس نے ہمارے لوگوں کو یہ راجت جس نے ہمارے پارٹی کو توڑا اور جس کی حکومت ہی بنی جو سب سے بڑی پارٹی بنی جس کو نیٹیش کمار کا جی کا جدیو سے الگ ہونے کے نتیجے میں گورننٹ نیوتا اسی لیے دیا کہ میرے لوگوں کو کٹ کر میرے لوگوں کو توڑ کر سیمانچل کے منڈیٹ کا آپ مان کر کے آپ نے اپنی بڑی پارٹی بنائی جس کی ویسے آپ کو نیوتا ملا اور آپ نے سرکار بنائی تو آپ کو تو کم اچ کم اس نمک کا احساس ہونا چاہیے کہ جس سیمانچل کے لوگوں کے وجہ سے آپ کی پارٹی مربڑی ہوئی اور حکومت بنائی آپ نے ان کی لئے بھی جملہ نہیں بولا انہی تمام تر جو بھٹکا اور بھوکاوں کی راجنیتی ہے ہمارے ٹھگنے کی اور بار بار ہمیں لوٹنے کی جو وہ ہے کہ ہمارا اوٹ لے کر سرکار بنائیں گے یہ ہمارا ٹیٹس لے کر یہ دلی اور پٹنے کو راجیر کو نالندہ کو گیا کو جانا بات تو سجائیں گے یہ تو ہم بھی اس بات کیلئے آئے بینستر سودین عویسی صاحب آ رہے ہیں ہم لوگوں کی پکار ہے سیمانچل کے جنجن کنگر کی پکار ہے کہ جب بھی اس علاقے کی بات اگر کسی نے کی دھارہ تین سو اکتر کی بات اگر کسی نے کی تو بینستر سودین عویسی نے کی سیمانچل ڈبلیپنٹ کونسل کی بات اگر کی تو بینستر عویسی نے کی اس علاقے کے مزدینوں کے پلائن لوگوں کے بے روزگار اور غریب ہونے پر اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو بینستر سودین عویسی نے اٹھائی ہے یہی وجہ ہے کہ بینستر سودین عویسی صاحب سیمانچل ادھیکار یادرہ کہتے ہیں اٹھارہ اور انیسویں تاریخ کو یہاں آ رہے ہیں اٹھارہ تاریخ کو یہاں سے کشنگن سے وہ نکلیں گے بائیسی اور امور کا دورہ کرتے ہوئے دن کے دو بجے سے لے کر چار بے تک کھاڑی پھل کے میران میں وہاں ایک بشال جلسہ کریں گے اس کے بعد وہ لوٹ کر آئیں گے کوچا دھامن میں شام کو چار پاس سے سات بجے کوچا دھامن بھٹا ہارٹ پر ایک پروڑام ہوگا وہاں سے آ جائیں گے دوسرے دن وہ نکل کر یہاں سے جائیں گے لوہاگرہ ہوتے ہوئے لوہاگرہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور اُدھی سے لوگوں کی جو ایک پرانی مان رہی ہے کہ اُدھر رسلی اور کھاڑی کا اپن کا نرمان نہیں ہو پا رہا ہے اور ادھر کھرکھری بھیر بھری دوک میں یا گھنکردواری میں نیچیتپور میں جو لوگ کا مطالبہ ہے اس کو وہ اپنے آنکھوں سے یعنی ندیہ اور سہلاب ہے اور ندیوں پر کھل نہ ہونے کے نتیجے میں پانچ کلومیٹر کی دوری دس کلومیٹر کی دوری لوگوں کو ساٹھ کلومیٹر ستر کلومیٹر میں تہہ کرنی پڑتی ہے بھنکردواری ہے بستہ گاؤں ہیں جس کی دوری کس اگن سے صرف پندرے کلومیٹر کی ہے جب وہ بھائیاتھاکو میں جاتے ہیں تو پچھتر کلومیٹر جب وہ بھائیات کو آخالی آتے ہیں تو ان کو ساٹھ کلومیٹر کی دوری اپنے ہیڈپورٹر آنے میں تہہ کرنی پڑتی ہے یہ بڑا مددہ ہے پچھلے دنوں سے بھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو کھل نرمان کے لئے لڑائی چلا رہے ہیں ہم لوگوں نے دوہدار اٹھارے میں سیمانچل کھل نرمان سنگر سمیتی کا گھٹن کیا تھا بات کو ہمارے کچھ دوستوں نے کھاڑی کھل کے لئے کھل کے لئے کھل کے لئے کھل کے لئے اپنا سنگر سلو کیا ہے اور یہاں کھر کھری کھاڑی دو گھاٹ کے لئے بھی لوگوں نے سلو کیا ہے تو ہم لوگوں کا مطالبہ ہے کہ مانندہ میں ہر دس کلومیٹر پر اور تمام دس چھوٹی ندیوں پر ہر پانچ کلومیٹر پر پر بنایا جائے اور یہ راسی کنندر نہیں اور اسٹیٹ نہیں جنا چاہتا ہے تو سیمانچل کے وصول ایویر ٹیکس کو ہمارا سیمانچل میں جمع کرو اور سیمانچل میں جو کام ہو رہا ہے اس پر خرچ کرو یہ مطالبہ لے کر ہوا رہا ہے کتنا فائدہ ہوا ان کے دورے سے یقینہ لگ ان کے دورے سے یہی فائدہ ہوا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے ان پارٹیوں کا اس کے علاوہ دائے بھائے کبھی ووٹ نہیں دیتے تھے پانچ پانچ ایمیلے کو جتایا یہ انہیں کی بیداری کا نتیجہ ہے آج ہمارا نوجوان لوجیکل لی کی جو بات کرتا ہے کہ وہاں ایترہ بکاس یہاں بکاس کیوں نہیں یہ بیریسٹرہ سوڈی کی دیوی زمان ہے اور بیریسٹرہ سوڈی نے ویسی کہ آنے سے پوری دنیا کو دیکھنے کا موقع ملے گا کہ وہ نتیج کمار جی وہ جسری بی جی جو کہتے ہیں انصاف کے ساتھ ترکتی تو کیا انصاف یہی ہے کہ سیمانچل کے لوگ انگریجوں کے زمانے کی طرح آج بھی محصول دے کر کشتی پر پار ہو اور ان کے پیسے سے دلی اور پٹنے میں لوگ عائش کریں یہ بات ہم لوگ کو جائیں گے اور یہ وہ تو ہماری وقالت کریں گے باقی اللہ تو ہم کو لڑنی ہے یہ تو ابھی جھاکی ہے آگے آگے بہت کچھ بات کی ہے ان کے اب آنے سے کیا فائدہ ہو یقین ہے ان کے آنے سے ہمارے مسائل پورے دیش میں بھی جائیں گے ان کے آنے سے ہمارا سنگٹھن اور مضبوط بھی ہوگا ہمارے لوگوں کو ہمت اور حوصلہ بھی ہوگا اور سیمانچل کے مسائل کی وہ ترجمانی بھی کریں گے چونکہ وہ ندیق سے سوار ساری چنگوں دیکھ کر جائیں گے آگا میں لوگ سوار کچنوں کو پر بھی جو ہے بیچار رکھا جائے دیکھیں ہماری پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے پارچن کی دکان دو میں چلانی ہے نہیں چو بیس ہو پچیس ہو چھ بیس ہو ستائیس ہو جب الیکشن ہوگا پارٹی الیکشن لڑے گی لیکن ہم جو لڑائی لڑتے ہیں اور لوگوں میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے کہ اور لوگ سبتہ کے لئے لڑائی لڑتے ہیں اور ہم سیمانچل کی نائنسا بھی خلاف لڑائی لڑیں کتنے سیٹوں پر لڑیں گے کیا ہے ہم اپنا سنگٹھن میرا بستار ہو رہا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں بھی مونگیر کا باگرپون کا کٹیار کا بیبوسرائی کا دورہ ہمارا ہوا ہے ابھی ہر جلے میں ہمارا سنگٹھن بستار ہو رہا ہے اسی ادبار سے پارلیمنٹ کی کمچکم ایم آئی ایم کو آنے سے کس کو نقصان پہنچ رہا ہے چور کو نقصان پہنچ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیمانچل کے آنے سے سماج کے دبے پچھلے پچھلے سوسید بنشید ورگوں کا فائدہ ہو رہا ہے سیمانچل کے ساتھ جو نیا انصافی ہوئی ہے بیہار کے دلیتوں کے ساتھ جو نیا انصافی ہوئی ہے اس کے اندر میں ایک اتصا بڑھ رہا ہے ہم کمزوروں کی وقالت کرنے آئے ہیں ہم لومڑی کے پیر میں پٹی باندے نہیں ہم بکڑیوں کی حفاظت کرنے کے لئے آئے ہیں سر کھڑکڑی پور میں اس سے پہلے بھی آپ کے دلاغ آنے دلاغ کیا ہے ہاں یقیناً آنے دلاغ کا نتیجہ ہے کہ سرکار کو احفاظ سننی پڑی ہے جا کے وعدہ کرنا پڑا ہے کئی جگہ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ بیہار راج کے مکشہ نے وعدہ کیا اور اس نے وعدہ وفا نہیں کیا اس لئے ان سرکاروں کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لئے ہم یہ کام کرنا ہے لگاتار بیپک جوہاں نسانہ صادرہ یہ دھرم کا کارٹ کھلتے بھاجپا اور ای آئی مائم میں کوئی فرق نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے میڈیا کے ساتھ ہی سب سے بڑے گواہ ہوں گے اور لوگوں کی یاد داست تو باقی نہیں رہتی آپ کا معاملہ فائل مبند رہتا ہے چھپیوی اخباروں کو دیکھ پڑھ لیجی آپ دوبارہ کہ دھرم کی ناجدی مندر منجد کی رائمدی بی جے پی کرتی ہے دوہزار دو میں اقلیتوں کا خون بہتا ہے اور موڈی جی کہتے ہیں یہ تجربہ ہم پورے دیش میں کریں گے مسجدوں کو توڑ کر وہ خوشیاں مناتے ہیں داریوں کو نوچنے والوں کو وہ اس کو جا کر کے دیش کا جھنڈا اپنا پارٹی کا جھنڈا تھواتے ہیں جو لوگ ریپیسٹ ہوتے ہیں ریپ کے نتیجے میں جیل میں جاتے ہیں اور جیل سے باہر آتے ہیں تو بی جے پی کے لگ ان کا استقبال کرتے ہیں کوئی ایک معاملہ بتا دیئے ایم آئیم کا ایم آئیم ہندو اور مسلمان دونوں کو کہتا ہے سرسید نے کہا تھا ہندو اور مسلمان دیش کی حالت یہ خوبصورت دلہنگ کی طرح ہے اور ہندو اور مسلمان دونوں رسیلی آکھیں ہیں ہم ایک سمان دیکھتے ہیں ہم کو اگر مسجد سے عقیدت ہے تو مجد کے مینارے کی ہی نہیں بلکہ مندر کے کلس کی حبات کرتے ہوئے چاند چلی جائے یہ ایم آئیم کا بادہ ہے ہم مجھب کی راجی دی کرتے ہیں کون مائی کا لار کہہ سکتا ہے دھرم کی راجی دی وہ کرتے ہیں چونکہ سارے لوگ ہمام میں ننگے ہیں سب نے دلیتوں کو ٹھگا ہے سب نے آذیتوں کو ٹھگا ہے میرے مسائل میں بھی کوئی نہیں مولنا ہے بیار میں بھی موم لنچنگ ہوئی ہے ابھی پندرے دن کے اندر میں تیز تاریخ کو بابر کی لنچنگ ہوئی گیا میں خیاج کی لنچنگ ہوئی سمسٹیپور میں نسیم قریسی کی لنچنگ ہوئی چھپڑا میں دو ماسوم بچیوں کا مائنٹی کے بیبو سرائے میں ساہبپور کمال میں پنچبیل گاؤں میں ریپ ہوا شراب بھی کر جو شراب بندی ہے بیار میں شراب بندی سے ہے تو شراب کوئی سے پی اور کہا بیٹیوں کو پڑھاؤ بیٹیوں کو آگے بڑھاؤ اسکول کے کیمپس میں ہوا سرم سے ڈوب مرنی چاہیے سرکار کو جو سراب بندی کی بات کرتی ہے مہلا اتھان کی بات کرتی ہے بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتی ہے اور یہ معاملہ ہو رہا ہے اور ابھی سنکر اور حیرت ہوگی کہ انہی ریپسٹ کے درمیان میں سے جن لوگوں پر الزام ہے انہی میں سے نشانات کو مٹانے والا ایک مجرم ایک بڑے سیاسی پارٹی کے نتا کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے کیا یہ کرکٹر ہے ایم آئیم کا ایم آئیم کا کرکٹر کبھی ایسا نہیں ہے اب چونکہ ہم سپاہی بن کر کھڑے ہوئے ہیں تو سب کو جو پریشانی ہے تو سب کو ہم کو برنام کر رہا ہے چونکہ ان کو حساب کی طرف دینے کہا ہے نہیں اگر ہے ان کے اندر پر کور تو میں چیلنج کرتا ہوں پچھتر سالوں میں جن جیر پارٹیوں نے بیار میں حکومت کی ہے وہ اپنا ریپورٹ کار جاری کرے کہ مائنٹی کے تعلو سے دریتوں کے تعلو سے کیا کیا اس نے مائی کے سمی کرن پر حکومت بنی راجت کی اور اس نے مائنٹی کے لئے کیا کیا پندرہ سالوں میں سترہ سالوں سے انصاف کی تردی کا دعبہ کرنے والی اندرس کمار کی سرکار اگر ہمت ہے تو بتا دے کتنے انجینئر بحال ہوئے مائنٹی کے کتنے ہوئے دوسری بیرادری کے کتنی آبادی ان کی ہے کتنا حصہ ان کو ملا کتنا ٹھکا ان کو ملا کتنے لائسنسز کو ملے کتنے بچے ان کو اسکول جا رہے ہیں کتنے ان کے چھتروں میں کام ہے اگر ہمت ہے تو ہائٹ پیپر جاری کریں چور بولے جوڑ سے سپاہی کو بولے چور تو ہو گیا چور ایسا دھوڑے ہوتا کوئی سر مہاگنڈا بندان کے احساسن کالی مختوب کی سمید میں مندری بھی جلے لگا دیکھیں ماندیر مسجد کا ماملہ ان لوگوں سے پوچھے جوکی جی ماندیر جلے یا گھر جلے ماندیر مسجد ہے اس سے زیادہ پوجینی ہے ایک آدمی کی جان ہر دن جان اور مال عزت اور عبرو کی وہ ہو رہی ہے ماندیر کو جلایا کس نے یہ تحقیق کا مسئلہ ہے جس نے جلایا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیا جائے اور ماندیر مسجد کا ماملہ لے کر گئے یہاں پر راجلیتی ماندیر مسجد کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا ہے یہ لوگ مندیر مسجد کے جھگڑے میں بڑھا کر سیمانچل کے بکاسیات کھروار کرنا چاہتے ہیں سیمانچل کے انہوں کو اٹھنا ہے ماندیر بھی باقی رہے مجید بھی باقی رہے گروہ دوارہ باقی رہے سب کو اپنے دھرم کا پالن کریں دوسرے کے دھرم کا آدھر کریں اور سانتی کے ساتھ بھائی چارکینا زندگی گزارے یہ مانیم کا پہ کام